آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو میں شمیم نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے شمیم کس زبان کا لفظ ہے شمیم کے معنی کیا ہے شمیم نام کا مطلب کیا ہے شمیم میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے شمیم انگلش میں کیسے لکھتے ہیں شمیم ہندی میں کیسے لکھا جاتا ہے شمیم اردو میں کیسے لکھا جائے گا شمیم اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہوگا تو اس طرح کی دوسری اور نئی ویڈیو پانے کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شمیم عربی سبان کا لفظ ہے شمیم کے معنی اور شمیم نام کا مطلب ہے خوشبو، اچھی مہک، سگند، نکحت شمیم میں چار حروف ہیں شین، میم، یہ پھر میم یہ انگلش میں شمیم لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں شمیم لکھا ہوا ہے شمیم اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں پہلا طریقہ ہے کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں شمیم لکھنا ہے تو سب سے پہلے شین کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد میم کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد یہ کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوبارہ میم کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح شمیم لکھا ہوا آ جائے گا شمیم لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے کلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری ضروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہندی انگلش لکھنا پڑنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان شمیم لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑے گی تو پہلے ان کے نام دیکھیں اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک شین نمبر دو میم نمبر تین یہ نمبر چار پھر یہ دوبارہ میم ہے یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حروف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حروف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے شین یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں کشش والا شین یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ بھی آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں میم بتایا یہ آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں یہ اردو کے فل لیٹر ہیں جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر شاٹ لکھے جائیں گے اور کچھ لیٹر فل لکھے جائیں گے جیسے شین یہ شاٹ لکھا جائے گا میم یہ شاٹ لکھا جائے گا یہ یہ بھی شارٹ لکھا جائے گا اور یہ والا میم یہ فل لکھا جائے گا تو ایک مرتبہ ہم ان کو ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ کیا لکھا شین اسی میں جوڑ دیا یہ میم اس کے بعد یہ جوڑ دیا یہ اور پھر اس کے بعد آخر میں یہ جوڑ دیا ہے میم یہ کیا ہو گیا شمیم کشش والے شین سے لکھے دیکھتے ہیں یہ کیا لکھا شین اس کے بعد یہ کیا لکھا میم اسی میں جوڑ دیا یہ اور پھر اسی میں جوڑ دیا یہ میم تو یہ کیا ہو گیا شمیم ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ ویڈیو کیسا لگا کومنٹ میں آپ اپنی رائے ضرور دیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لائک کرنا نہ بھولیں اور اپنے گروپ دوستوں کو ضرور شیئر کریں اللہ حافظ